صرف ایک امریکی پیپر پڑھ کے یا ایک سٹڈی پڑھ کے یا ان لوگوں کی خوراک پڑھ کے ہم اپنی اوپر استعمال نہیں کر سکتے کہ ہمارا کلچر، ہماری فوڈ، ہماری چیزیں مقلف ہیں ہمیں وہ پرابلم نہیں ہے السلام علیکم کیا بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ سوزش ہے اور سوزش کو بڑھانے والی چیز ہمارا کوکنگ آئل ہے جو بیجو سے استعمال کرتے ہیں گوروں نے تیجہ کہہ دیا اور نے کہا کوئی کوکنگ آئل ماتی استعمال کریں کیونکہ اس سے سوزش ہوتی ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے جو سوزش ہے جو جسم کے اندر کوئی کیڑا کٹے کوئی زخم لگے ہم زیادہ ورزش کریں کوئی بیماری ہو کوئی انفیکشن ہو تو اس کے رتیجے میں جسم کا ایک دفاعی نظام ہے جو سوزش پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بیماری وہ کیڑا کوئی چیز وہ جرہ سے پھیلے نا اور اس کو وہی ختم کر دے جب وہ انفیکشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے جسے انفلمیشن کہتے ہیں لیکن جب سوزش مستقل جسم میں رہنا شروع ہو جائے وہ ہی بڑھاپ ہے وہ کمزور جسم کی علامت ہے وہ کمزور دفاعی سسٹم کی علامت ہے وہ پھر آپ کے دماغ کو بھی آپ کی شریانوں کو بھی آپ کے جوڑوں کو بھی کبھی کہیں سوزش کبھی کہیں سوزش پھر وہ مستقل بیمار کر دیتی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی ایک ریزن اومیگا سکس فیٹی ایسٹ ہے جو کہ آپ کے کوکنگ آئلز کے اندر ہے جو ہم امریکیوں کی جو فوڈ ہے ان کا اپنا کوکنگ سٹائل ہے وہ تو صرف فرائی کیا تھوڑا سا کھا لیا اور باقی اس کے بعد انفلمیشن 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 ہم کیا کرتے ہیں کونسی چیزیں ہیں کہ جو انفلمیشن ختم کرتی ہیں میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں ٹماتر پیاز لیسن ادرک حلدی دارچینی زیرہ کالی مرچ ہری مرچ سرخ مرچ آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں تو ہم ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں اس کوکنگ آئل جس کے اندر کہہ رہے ہیں اومیگا سکس فیٹی ایسٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جناب یہی تو بات ہے ان گوروں کے پاس یہ مسالے نہیں ہیں یہ مسالے دنیا کے ٹاپ انٹی انفلمیٹری ہیں یہ دافع سوزش ہیں تو ایک طرف اتنا سا کوکنگ آئل دوسری طرف یہ لمبی لسٹ ہمارے مسالوں کی انہوں نے سارا اس کو ختم کر دینا ہے بلکہ کہیں اس کو بہتر کر دینا ہے تو ہمارے ہاں یہ کوکنگ آئل جو پام آئلہ اور بزار والا جو بیجوں سے نکالا کینولا یا سن فلاور جو بھی وہ ٹھیک ہیں یہ مسالے اب ان مسالوں کو دنیا چونکہ ایسے استعمال نہیں کرتی اب انہوں نے یہ کرونا میں دیکھ لیا کہ جسم کا دفاعی نظام ٹھیک کرنا ہے امیون سسٹم ٹھیک کرنا ہے انٹی انفلیویٹری لینے ہے ادرہ کی چائے پیئیں حلدی کے کیپسول کی شکل میں کھائیں اب دارچینی رات بھگو کے صبح اس کا پانی پیئیں لونگ کی چائے پیئیں یہ ساری جب پیاز کو سلاعت کے طور پر لیں لیسن کو بھی آپ اس میں روزانہ تنیا خالی موں میں لیں یہ ساری چیزیں آگئی کہ یہ کرتی ہیں تو یہ ہم تو پہلے ہی استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا امریکیوں کی ریسرچ لے کے یہاں ایمپلیمنٹ مت کریں ان سارے مسالوں کے اندر جو انٹی انفلیویٹری کمپاؤنڈ ہے ان سب میں سے زیادہ کس کے اندر ہے مرنگا آلی فیرہ کے اندر ایسے ہی نہیں میں اس کو بولتا بہت سے لوگ کہتے ہیں جب آپ ریفرنسی دیتے ہیں شاید اور بھائی مرنگا آلی فیرہ ان سب مسالوں سے جو اتنے اتنے یوز ہوتے ہیں اس کی نیوٹریشن کی بات نہ کریں اس کی میڈیسنن ویلیو کی بات کریں تو مرنگا آلی فیرہ کے اندر پھر کنوا کے اندر اور چیا کے اندر بھی انٹی انفلیویٹری کمپاؤنڈ جو ہے نا یہ سارے مسالوں سے بھی زیادہ ہے اس کو بھی ساتھ استعمال کریں تو کہاں رہ گی انفلیویٹری اب پرابلم کیا ہے کیوں ہمارے لوگ بیمار ہیں آپ جو مسالے ہیں وہ بزار سے لے کے جس کے اندر کیمیکل کا استعمال ہے تضاب کا استعمال ہے رنگوں کا استعمال ہے اب وہ یوز کر رہے ہیں وہ تو الٹا بیماری گھر میں مسالہ تیار کر کے ہانڈی کے اندر ڈالیں اس کا ایرومہ بھی زبردست اور اس کی خوشبو بھی ذکہ بھی زبردست اور وہ صحت بکش بھی وہ استعمال کریں بلا وجہ پریشان مت تو لیکن یہ انفلیویٹریشن ہمارے ہم بہت بڑھ گئی اور اس کی بڑی ریزن کیا ہے بزار والا جو خراب کوکنگائل تو ہے ہی ہے اور خراب مسالے تو ہے ہی ہے لیکن اس کی بڑی ریزن ویٹامن ڈی کی کمی ہے کیلشم کی کمی ہے ویٹامن کے ٹو کی کمی ہے شگر لیول جب زیادہ ہوتا ہے تو انفلمیشن بڑھ جاتی ہے ورزش کی کمی ہے ہم بزار سے فرائیڈ فوڈ کھاتے ہیں اس کے اندر جو انفلمیشن کاز کرنے والے کمپاؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کا خیار رکھیں تو انشاءاللہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں خوش رہے ہیں باد رہے اللہ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں بہت بہت شکریہ